دیجنل میڈیا کے ساتھ جڑے ان یوٹیوب چینل کے جو اونرز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی پرائیم منسٹر آفیس میں اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ فیس بک کے ذریعے یا دیگر جو ہمارے سوشل میڈیا کمیونکیشن ٹولز ہیں ان کے ذریعے پاکستان کا جو کروڑوں روپیز کی شکل میں ذریعے مبادلہ باہر جاتا ہے اس کو کس طرح پاکستان میں ریٹین کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے صحافی مختلف چینلز پہ کام کرتے ہیں اور وہ لے آف کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے جاب اپرچونٹیز کیسے کریئٹ کی جائیں تیسرا یہ تھا کہ جو ہماری یوتھ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے اور اساس ہے اور ہماری عبادی کا سیگریگیشن جو والیم ہے اس میں ان کی ایک آلموسٹ سکسٹی فائی پرسنٹ ٹوٹل پاپولیشن یوتھ پہ مشتمل ہے ان کو کس طرح ہم ہیومر سورس ڈیویلپمنٹ میں پارٹنر بنائیں اور وہ ہیومر سورس ڈیویلپمنٹ جو دنیا میں ہو رہی ہے اس میں جو بہترین اس وقت پوری دنیا میں ایک کلیدی پارٹنر کی شکل میں جو یونگسٹر فبر کے سامنے آیا ہے وہ یوٹیوب چینل کے ذریعے وہ تمام میڈیا سے ریلیٹڈ یا اوورال کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ جو یونگسٹر ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے اپلوڈ کر کے دنیا کو مختلف ایشوز کے حوالے سے نہ صرف اگاہ کرتے ہیں بلکہ اپنے روزگار کو بھی سسٹین کرتے ہیں تو پرائم منسٹرہ پاکستان نے دنیا کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجی اور فیوچرسٹک جو ویڈن تھی اس کو میچ کرنے کے لیے آج یوٹیوب چینل اونرز جس میں اکثریت بیٹ رپورٹرز کی بھی ہے ان سے ملاقات کی ہے اور اس کے ملاقات میں جو انہوں نے نکات ہائلائٹ کی ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہمارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کمپوننٹ ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور فیفت وار جنریشن جیسے چیلنجز جو ہیں ہمیں بے سیتے قوم درپیش ہیں اور ہمارے ریجن کے اندر انڈیا اور دیگر ممالک کی یوت جو ہے وہ بڑے کمپریہنسیو انداز سے اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کے ساتھ حقب کر کے اس چیلنج کو ورکم کر رہی ہے اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور اپنے اکنومک انٹرسٹ جو ہے ان کو بسکیور کر رہے ہیں تو وزیراعظم پاکستان کا جو آج یوٹیوب چینل اونرز کے ساتھ ملاقات کا مقصد تھا کہ ہم کس طرح پاکستان کے اندر اس یوٹیوب چینل کے فروغ میں اپنی یوت کو حصے دار بنا سکتے ہیں اور منسٹی انفرمیشن انڈ براڈکاسٹنگ جو ہے جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنانے جا رہی ہے اس کے اندر پی آئی ڈی کے اندر یہ جو یوٹیوب چینل اونرز ہیں وہ کس طرح باقی موڈ آف میڈیا ہے جس میں الیکٹرونک میڈیا ہے جس میں ہمارا پرنٹ میڈیا ہے اس کو اب سوشل میڈیا ریپلیس کر رہے ہیں بڑی تیزی سے اور دنیا کے اندر جتنی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے اتنی تیزی سے یہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا جو ہے وہ تیز رفتار خبر کو پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ بن گیا ہے لہٰذا آج جو فیسے کیے گئے ہیں نمبر ون کے منسٹی انفرمیشن انڈ براڈکاسٹنگ جو نئی ڈیجیٹل پالیسی لارہی ہے اور ایڈورٹائزمنٹ پالیسی لارہی ہے اس میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا میں اشتہارات دینے جا رہے ہیں یعنی جس طرح آپ کا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا میں اشتہارات چلتے ہیں اسی طرح یوٹیوب کے اوپر یا مختلف جو آپ نے ویب سائٹس اور کمیونکیشن بنائے ہوئے ہیں پیجیز ان میں وہ اشتہارات جو ہیں وہ لیجٹی میٹ ہوں گے اور حکومت ڈیجیٹل میڈیا کو اشتہارات کے ذریعے کوئی بھی ایسا پاکستان کے اندر اپنی کمارٹی پروڈکٹ اپنا نیریٹیو یا اپنی اوورال پالیسی پرموٹ کرنا چاہتا ہے تو ڈیجیٹل میڈیا کو حکومت سرپرستی دے کے ایک ون اف دی امپورٹنٹ کمیونکیشن ٹول کے طور پہ اون کرنے جاری ہے دوسری چیز جو امپورٹنٹ تھی جس پرائی منسٹر صاحب نے آج اس کی طرف ان کو یقین بھی دلایا اور آج کے عام فیصلوں میں کہ جو ہمارا یوٹیوب اونر ہے اس کے پاس پی اے ڈی کی ایکریڈیشن نہیں ہے یعنی اس کے پاس ایک فری لانسر کے طور پہ جب وہ کام کر رہا ہے تو وہ کسی کوریج کے لیے جب جاتا ہے تو اس کی ایڈنٹیفکیشن نہیں ہے تو پی اے ڈی کو یہ ہدایات دیں آج پرائی منسٹر آپ پاکستان نے کہ ہم ان یوٹیوب جو چینل اونرز ہیں ان کے لیے ایک لائن افیکشن طے کریں کچھ پیرامیٹرز بنائیں ایس او پیز بنائیں اور ان کو ہم پراپرلی ریجسٹر کر کے میرٹ بیس سسٹم کے طے انلسٹمنٹ کریں ان کے کارڈز کا اجراہ کر کے ان کو بھی میڈیا لسٹ کے اندر شامل کریں اس کے علاوہ جو چونکہ یہ ایک نیا چیلنج ہے اور نئی اپورچونٹی ہے تو چیلنج کو اپورچونٹی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے جو کپیسٹی بیلڈنگ ہے اور جو ٹریننگ ہے اور جو اس شعبے کے اندر اگر ہمارے ینگسٹرز جو ہیں جو بے روزگار ہیں ہم ان کو چھوٹے چھوٹے کورسز کرا کے ان کی ٹریننگ کرا کے ان کو پاور کریں اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں تو وہ اس شعبے سے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی روزگار کا بند بس کر سکتے ہیں تو لہٰذا آج کی یہ جو میٹنگ تھی اس حوالے سے امپورٹنٹ تھی کہ پرائم منسٹر نے اپنے نوجوانوں کو اپنی طاقت بنا کے کرونا کے خلاف محاظ میں انگیج کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ سوشل میڈیا میں اور یوٹیوب کے اوپر کرونا کے اگاہی اس کے پھلاوں سے روکنے کی فاضی تدبیر اور پھر اس کے ساتھ جڑے جو ہمارے معیشت پر منفی اثرات ہے ان سے نکلنے کے لیے حکومتی پالیسیز اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت جو احساس پروگرام کے ذریعے ہم پورٹل بنا کے راشن اور عوام کو جو ریلیف اور سپورٹ دے رہے ہیں اس کو ان یوٹیوب چینل کے ذریعے زیادہ زیادہ عوام تک پہنچایا جائے اس آج کی انٹریکشن سے دو چیزیں جو میں میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ میرا ہر وہ سننے والا جو نوجوان ہے جو یوٹیوب چینل بنانا چاہتا ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ ووٹر ہے یا نہیں ہے لیکن پاکستان کا شہری ہے تو وزیراعظم پاکستان نے ہمیں ہدایات دی ہیں کہ ہم انفرمیشن اکیڈمی کے ذریعے ان کی ٹریننگ کا بند بس کریں اور ان کو ہم اپنے ساتھ ان کا جو پوٹینشل ہے اس کو سٹینٹھ بنائیں تو لہٰذا پی آئی ڈی میں ہم ایک ریجسٹریشن ڈیسک کھولنے جا رہے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو وہاں ان لسٹ کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سے یوٹیوب چینل رن کر رہے ہیں اور آپ کو اس میں ریجسٹریشن کے لیے کارڈز ایکریڈیشن کارڈ کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی آپ پی آئی ڈی سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو ہم سہولت کاری کر کے آپ کی آر ای ڈی جو سیویسز ہیں جو آپ کے پوٹینشل ہے جو آپ کی کیپیبلٹیز ہیں ان کو اور زیادہ ہم نکھارے اور آپ پاکستان کا ایک قیمتی احساسہ بن کے پاکستان کے لیے ریونیو بھی جنریٹ کریں اور اس مشکل صورتحال میں جہاں بیروزگاری بڑھ رہی ہے جہاں گربت بڑھ رہی ہے کرونا کی وجہ سے ہمارے معاشی چیلنجز بڑھ رہے ہیں آپ ان یوٹیوب چینلز کے ذریعے اپنے آپ کو ان تمام مشکلات سے نجات دلانے کے لیے ایک سہولت کار بن سکتے ہیں ایک بریج بن سکتے ہیں اور حکومت آپ کی سرپرستی کرنے کے لیے تیار ہے بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی